موسیقی ہیلو ایوریون شبیل شکش ساتھیوں کو نمشکار ساتھیوں جیسا کیا آپ سبھی جانتے ہیں کہ میسن پریڑنہ کے انترگت تین حس پستقاؤں کا نرمان کیا گیا ہے جس میں پہلا موڈیول ہے آدھار سیلا دوسرا جھانا کرشن اور تیسرا ہے شکشن سنگر ہے دوستو یہاں پر ہم جھانا کرشن موڈیول کے وشہ میں بات کر رہے ہیں جھانا کرشن موڈیول میں شکشن کو بہتر بنانے کے لیے اٹھارا شکشن تقنیق کا ورنن کیا گیا ہے کل کی ویڈیو میں ہم نے پہلی چھے شکشن تقنیق کے وشہ میں وارتہ کی تھی آج ہم اس کے بعد کی جو شکشن تقنیق ہیں ان کے وشہ میں آپ کے ساتھ چرچہ کریں گے دوستو چلیے سرو کرتے ہیں جو شکشن تقنیق بتائی گئی ہیں شکشن کو بہتر بنانے کے لیے وہ کون کون سی ہیں دوستو اسی کے ساتھ میں آپ سے بتانا چاہتا ہوں کہ میں بیسک شکشن یوحاق سے سنبندیت ویڈیو بناتا ہوں جنہیں میں یوٹیوب پر اپلوڈ کرنے کے ساتھ ساتھ اپنے وارٹسپ گروپ میں بھی پوسٹ کرتا ہوں وارٹسپ گروپ میں ویڈیو پوسٹ کرنے کا ادیشہ یہ ہے کہ ساری ویڈیو ایک ہی پلیٹ فارم پر موجود ہوں اگر آپ میرے وارٹسپ گروپ سے جڑنا چاہتے ہیں تو آپ میرے وارٹسپ نمبر 9897668080 پر مجھ سے سمپر کر سکتے ہیں ساتھ ہی آپ کو اس ویڈیو کے ڈسکرپشن بوکس میں میرے وارٹسپ گروپ کا لنک مل جائے گا آپ چاہے تو آپ وہاں سے بھی لنک کو اوپن کر کے سیدھے وارٹسپ گروپ میں جڑ سکتے ہیں تو چلیے فرینڈز شروع کرتے ہیں آج کی ویڈیو جس میں سکشن تقنیق کے وشہ میں بتایا گیا ہے سکشن تقنیق نمبر 7 سیکھنے کے لیے بات چیت ٹاک فور لرننگ اکشر دیکھا گیا ہے کہ ککشا میں سکشک پرشن پوچھتے ہیں اور بچے انشاست ہو کر سنتے ہیں کنٹو یہ دھیان رکھنا ہے کہ ککشا سکشن کے دوران بچوں کی قرآ شیلتہ ادھک مہتپون ہے شکشک کا صدو یہ پریاس ہونا چاہیے کہ ککشا کے بچوں کو شیلتہ کے دوران سیکشک گتی ویڈیو میں ویست رکھیں جس سے کیوئے تارکک ڈھنگ سے چنتن منن کرتے ہوئے کاریا کر سکیں شکشک ان گتی ویڈیو کا نیوجن کریں جن سے بچے پرس پر بات چیت کر سکیں اور شکشک بچوں سے وارتہ لاپ کر سکیں اگر ککشا ککس میں شکشک اور بچوں کے بیچ وارتہ لاپ ہوگا تو ککسا کا ماحول جیونت ہو جائے گا اگر بچے شکشک سے پرشن پوچھتے ہیں ان سے بات کرتے ہیں تو جو ان کی من میں جھجک ہوتی ہے وہ اس سے سماپت ہو جاتی ہے تو سیکھنے کے لیے سب سے مہتفون جو بات ہے وہ شکشک اور ویڈیارتی کے بیچ میں بات چیت کا ہونا ہے اس کے کیا لاپ ہوں گے شکشک اور بچوں کی مدھی ہیں تتھا بچوں کا آپس میں سمبند استحاپت ہوگا جو بچوں کو سیکھنے میں مددگار ہوگا بچوں میں پرس پر بات چیت سے ججک دور ہوگی بچوں میں سمہو بہونا کا وکاس ہوگا بچے پرس پر ترک و ترک کر کسی نیرنے پر پہنچنے میں شکشم ہوں گے شکشن تقنیق نمبر آٹھ بچوں کے لیے کاریا پترکوں کا اپیوگ شکشک دوارہ وستو کے پرستطور کرنے کے بعد بچوں کی اس پر سمجھ وکشت کرنے کے ادیش چیسے سمبندیت وشہ کے کاریا پترک یعنی کے ورکشیٹ تیار کر کے سمہو میں باٹھ کر بچوں کو سوم کاریا کرنے کے اوثر دیے جا سکتے ہیں اس سے بچوں میں تارکک چنطن کے ساتھ ساتھ ابھیاز کے اوشر ملتے ہیں جیسے گنیت وشہ میں لا بہانی پڑھانے کے پسچات کاریا پترک میں کچھ وستو کے نام ان کے کریمولیے اور وکرے مولیے انکیت کر لا بہانی کی گھڑنا کرائی جا سکتی ہے اس کے کیا لا ب ہوں گے بچوں کو کاریا پترک پر کاریا کرنے میں آنند آئے گا بچے شوم کر کے سیکھیں گے بچے تارکک آدھار پر نیڑنے لیں گے سکشکوں کو ابھیاز کرانے میں آسانی ہوگی بچے ایک دوسرے کی مدد کرتے ہوئے پرس پر سیکھیں گے جب بچے ورک شیٹ پر کاریا کریں گے تو اس سے ان میں ایک اتصہ آئے گا وہ خود سے کر کے سیکھ پائیں گے اور ان کی جو تارکک شکتی ہے جو تارکک شمتہ ہے اس کا بھی وکاس ہوگا شکشن تقنیق نمبر نائن سبھی کو سامل کرنا انوالونگ آل کقصہ سکشن سے پور سکشک کو یہ عوشہ چنتن کرنا چاہیے کہ ہمیں کون سا وشہ پڑھانا ہے تتھا اس کے لئے انہیں کون سی گتی ویڈیوں کا چناؤ کرنا ہے تاکہ کقصہ کے سبھی بچے سامل ہو سکیں جیسے کہانی سنانا پریوغاتمہ کاریے سمہوکاریے سمہوگان آدھی اس کے لئے شکشک کئی پرکار کی گتی ویڈیوں کا اپیوگ کر سکتے ہیں اس کے کیا لاب ہوں گے شکشک سبھی بچوں پر بیختی کا دھیان دے سکیں گے سبھی بچے شیخشک گتی ویڈیوں میں پرتیبھاگ کر سکیں گے بچے ایک دوسرے کی مدد کریں گے سیکھنے میں پیچھے چھوٹ جانے والے بچے ان کی سمبھاؤنا کم ہو جائے گی یعنی کہ جب سبھی بچے کلاس میں پرتیبھاگ کریں گے تو سبھی ایک ساتھ پڑھ پائیں گے ان میں سمہو بہاؤنا کا وکاس ہوگا شکشک سبھی بچوں پر دھیان دے سکیں گے اور جو بچے پیچھے چھوٹ جاتے ہیں اس کی سمبھاؤنا کم ہو جائے گی اب اس میں شکشک انیک پرکار کی گتی ویدھیاں کرا سکتے ہیں جیسے کی بچوں کو سمبھوں میں بیٹھا کر انہیں پرچی باٹھ کر ان پر کچھ پرشن لکھ دیں اور کچھ پرچیوں پر پرشن ہو اور کچھ پرچیوں پر اتر ہو بچے ان میں ملان کریں گے کہ کس پرچی پر کون سا پرشن لکھا ہے وہ کس بچے پر ہے اور کسی بچے پر ایسی پرچی ہوئی اس میں اس کا اتر لکھا ہوگا تو اس سے ان میں میل جول کی بھاؤنا کا وکاس ہوگا شکشک تقنیق نمبر دس سمہو کاریے ککشہ سکشن کے دوران بچوں کو تین پانچ بچوں کے چھوٹے چھوٹے سمہوں میں ویبھاجت کر کے پورو نیودت گتی ویدھیاں کرانے سے شکشن ادھیگم پر کریا سرالویسگم ہو جاتی ہے اس سے جو بچے ککشہ میں سانت رہتے ہیں انہیں اپنے سمہوں میں کھل کر اپنے ویچار ویخت کرنے کا اوثر ملتا ہے سکسک کو سمہو کاریے سے پور یہ یوجنا بنانی ہوگی کہ سمہوں میں بچے کیا کریں گے اور اس گتی ویدھی سے وہ کیا سیکھیں گے تو اس میں سکسک ایسا کر سکتے ہیں بچوں کو پانچ پانچ یا چھے سمہوں میں بیٹھا لیں اور آپ ان سے چرچہ کریں اپنے پریویش کے بارے میں یا آس پاس جو بھی دیکھتے ہیں پیڑ پودھے جیو جنتو ان کے بارے میں چرچہ کریں اور ان کے ایک سوچی بنائیں سبھی بچے اپنے اپنے سمہوں میں چرچہ کر سکتے ہیں اور ان وستوں کی سوچی بنا سکتے ہیں جب بچے سوچی بنا لیں تو سکسک پنچ سے پوچھ سکتے ہیں اچھا اب آپ بتاؤ کہ آپ نے اپنے سمہوں میں جو سوچی بنائی ہیں وہ کس ویشہ کا بنائی ہے تو اس طرح سے بچے سمہوں میں کام کریں گے اور ان میں ایک اچھے ماحول کا وکاس ہوگا اور ان میں اچھے سے پڑھ پائیں گے اس سے کیا لاب ہوگا سبھی بچے سمہوں چرچہ میں پڑھتی بھاگ کریں گے بچوں کی ججک دور ہوگی سبھی بچے شیکشک گتی ویدھیوں میں پڑھتی بھاگ کریں گے بچوں میں ایک دوسرے کی مندل کرنے کی بھاونہ جاگرت ہوگی سمہوں میں سبھی کو گتی ویدھی میں موقع ملنے سے بچے پرشن ہوں گے سمہوں میں باری باری سے سبھی کو سامل جب بچے ہوں گے تو انہیں پرسپر سہیوک کی بھاونہ بھی مکشت ہوگی اور وہ اچھا اور بہتر سیکھ پائیں گے ککشا کا واتورن پرجاتان تریق بنے گا شکشن تقنیق نمبر گیارہ جوڑی میں کاریاں یعنی کے پیرورک شکشک سامانیہ ککشا سکشن میں آوشکتہ کے انسار دو بچوں کی جوڑی بنا کر پڑھنے تدھا انہیں گتی ویدھیوں کا ابھیاز کراتے ہیں جوڑی بنانے کا کاریاں جوڑی میں ایک بچہ تیور گتیشہ سیکھنے والا ہونا چاہیے تاکہ دوسرا بچہ اس سے لابانویت ہو جوڑی بنانے کے ساتھ جوڑی میں انہیں کیا کاریاں دیا جائے گا اس کی یوجنہ شکشکوں کو پور میں ہی بنا لینی چاہیے اس سے کیا لاب ہوگا جوڑی بنا کر بچوں کو بنا بہن سنکوچ اپنے ککشہ مطر ساتھی کے ساتھ وچار یمرس کا موقع ملے گا جوڑی میں بچے ایک دوسرے سے سیکھیں گے ایک دوسرے سے واد ویواد بھی کریں گے جوڑی میں بچے ترک بھی ترک کر کے کسی سمشہ کا سمدھان بھی کھوج لیں گے شکشن تقنیق نمبر بارہ پریویس یہ سنسادنوں کا اپیوگ پرائے شکشک شکشن پرکریا میں ٹیلم کی انپلوبتہ کے بارے میں کہتے سنتے دیکھے جاتے ہیں سمبھوتے ایسے سکھشک اپنا دھیان پرکرتی کی اور آکرشت نہیں کرتے ہیں واسطوں میں پرکرتی ہی پریوگ شالہ ہے یعنی ہم دھیان پور وقت دیکھیں تو ہمارے سکولوں میں کخصہ میں گاؤں میں گھر میں ہمارے چاروں اور شکشن سامگری اپلوبتہ ہیں ہمیں تھوڑا گور سے دیکھنا ہوگا پرارمو میں گنیت پڑھانے کے لیے اناج کے دانے پتیاں پھول پھل بیج کنکڑ پتھر سیپ ماچس کی تیلیاں آئسکریم کے پریوکت چمچ پینسلے ربر کٹر آدھی انیک بستو ہیں جن کا اپیوگ شکشن پرکریا میں کیا جا سکتا ہے کچھ شکشن ادھیگم سامگری سکھک بچوں کی ساہتہ سے اتوہ سوم بھی بنا سکتے ہیں سکھک کے تھوڑے سے پریاس کے دوران اسطحانی سنسادنوں کا اپیوگ کر کے ککشا سکشن کیا جا سکتا ہے اس کے لاب کیا ہوں گے یہ اسطحانی اسطر پر آسانی سے اپلپد ہو جائیں گے مفت تتہہ کم پیسوں میں مل جائیں گے بچے ان بستو سے پور پریجت ہوتے ہیں اس لئے ان کا اپیوگ انہیں روچکل لائے گا اور دھارناوں کو اسپشٹ کرنے میں آسانی ہوگی ان کے ٹوٹنے فوٹنے یا نشٹ ہونے پر کسی کٹھنائی کا انوبھاؤ نہیں ہوگا دوستو آج اس ویڈیو کا پارٹس ٹو تھا اس طرح سے جو جانا کرسن موڈیول میں اٹھارہ سکشن ٹکنیک بتائی گئی ہیں ان میں سے بارہ ہم نے کر لی ہیں اب اگلی ویڈیو میں جو انٹیم چھے ٹیچنگ ٹکنیکس ہیں ان کے وشہ میں چرچہ کی جائے گی آسا کرتا ہوں یہ ویڈیو آپ کو پسند آئے گا اگر آپ کو ویڈیو اچھا لگا تو اسے لائک کیجئے شیئر کیجئے گا اپنے انہمیتروں کے ساتھ تاکہ وہ بھی اسے لابانمت ہو سکیں تو دوستو ملتے ہم بہت جلد اگلی ویڈیو میں تب تک کے لئے نمشکار آپ کا دن شوب ہو